دوستو آدھا ورد ہے میں انیس سمت خان دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے آپ سے مخاطب ہوں اب سوشل میڈیا میں آج کل اس بات پر بڑا سو رہو کہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد جنمو این کشمیر میں زمین خریدی جا سکتی ہے لڈاک میں بھی زمین خریدی جا سکتی ہے یہ عجیب سی بات ہے ہم اپنا مطلب دیکھتے ہیں ابھی سمجھ سے حل نہیں ہوئی ہے بہت نازک سمجھ سے ہے کہ تین سو ستر وہاں سے ہٹائے گئی ابھی وہاں پہ کرفیو لگا ہوگا ہے سخت کرفیو لگا ہوگا ہے وہاں پہ یعنی اگر دیکھا جائے تو ہر پانچ کشمیریوں کے بیچ میں ایک فوجی ہمارا تینات ہے فوجی بھی تلوار کی دھار پر چل رہے ہیں آگے کیا ہو جائے اور جب یہ کرفیو کھلے گا تو کیا بوال ہوگا ابھی ہم کو بھی نہیں معلوم سرکار کو معلوم ہوگا تو معلوم ہوگا یہ سب چیزیں چل رہی ہیں لیکن ہم اتنے خودگرج ہیں کہ سمجھ سے کی وجہ وہاں زمینے خریدنے کی بات کرنے لگے ہیں یہاں تک کہ پچھمی اتر پیدیس کے ایک ایمیل ہی ہے ان کا نام تو نہیں لوں گا میں انہوں نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ اب گوری چٹی لڑکیاں کشمیر سے شادی کر کے لائیے وہاں کے لوگوں کو جو پچھمی اتر پیدیس کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کتنی غلط بات ہیں ان کی بھی بہو بیٹھی ہیں آپ کے بھی بہو بیٹھی ہیں اور وہ بھی کشمیر ہمارا ابھی ننگ ہے کشمیری ہمارے بھی ہمارا ابھی ننگ ہے ہم کیسے زمین تو لے لیں انسان کو نہ لیں ان کے بارے میں یہ سوچیں لیکن ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ابھی سے سرچ کیا جانے لگا ہے کہ وہاں زمین کتنی ہوگی کتنے کی ہے یعنی ابھی گاؤں بسا نہیں ہیں لٹے رہے آ گئے ہیں یعنی آپ کو ایک بات بتائیں گوگل کے کو اگر دیکھیں گے تو گوگل میں کتنی بار یہ سرچ کیا گیا ہے کہ کشمیر لڈاک میں زمین کا ریٹ کیا ہے اور زمین کیا بہا ہوگا وہاں آپ کو بتاتے ہیں ریٹ اس کا تو نہیں بتائیں گے کیونکہ سوچل میڈیا میں آ رہا ہے وہاں پہ کیا سے آ رہا ہے کون بیچ رہا ہے بچارے وہ کرفیو کے اندر بند پڑے بھی زمینیں بیچھنے لگیں ابھی تو سرکار نے فیصلہ بھی نہیں کیا ہے وہاں پہ کہ ہوگا کیا تین سو ستر ہٹنے کے بعد ہوگا کیا یہ ہے کہ ہاں اب وہاں بھارت کا پوری پوروزوب سے حصہ ہو گیا پردیش ہو گیا وہاں پہ لیفٹینٹ گوھرنل کا رات چلے گا اس کے آگے بہت سے چیزیں بتائیں گے کہ بھارت کے کئی ایسے اور بھی پردیش ہے جن پہ ابھی وہاں کی زمین نہ خریدی جا سکتی ہے جوگل پہ کشمیر کے پر پلات کی پلات کا خریدنی کی سب سے زیادہ سرچ کیا جا رہا ہے پلات کا جمعوں جمعوں میں جو گوگل کیا اس کا ٹرین ہے سو ہنڈڈ کشمیر پلات فور سیل ان کشمیر اس کا جو ٹرین کیا گیا اس کے اب نائنٹی ٹو جمعوں میں پلات فور جمعوں میں کشمیر اس کا جائے گوگل پہ ٹرین ہے فٹی نائن بائی بائی خرید یہ پلات پلات کشمیر اس کا ٹرین ہے فورٹی ٹو کواریز میں یعنی پچھلے دو دن کی کواریز ہیں کشمیر میں پلات سب سے زیادہ جو سرچ کی جا رہے ہیں وہ دلی ہریانہ ایو پی سے سرچ کی جا رہے ہیں ان لوگوں کو زیادہ لگی ہوگی کہ کشمیر میں جگہ لینی ہے کشمیر نہیں بہت سے لوگ تو لڈاگ میں بھی لینا چاہتے ہیں زمان آئے نہ آئے بولی آئے نہ آئے لڈاگ میں رہیں گے جا کے سرچ کر رہے ہیں ہم بھارتی ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں وہی دیس میں کئی ایسے اور راج ہیں جہاں آپ زمین نہیں خرید سکتے ہیں کئی ایسے راج ہیں جیسے کہ آئیٹیکل 371 اے کے تحت ناگا لینڈ میں کوئی بھی ویکتی ناگا لینڈ کا اسٹھائی ناگرک نہیں ہے وہ راج میں زمین نہیں خرید سکتا ہے آئیٹیکل 371 ایف کے تحت سکم میں زمین نہیں خرید سکتے اسے 9075 میں سمیدان میں سامل کیا گیا تھا 9075 میں سمیدان میں سامل کیا گیتا ہے سکم کو وہاں وہاں کی ہی سرکار کے پاس پردیس کی پوری زمین کا مالکانہ حق ہوتا ہے سرکار کے پاس ہی ہوتا ہے اگر وہاں کے نوازی کی بھی زمین ہے تو اس کا حق سرکار کو ہوتا ہے اس کے پاس نہیں ہوتا سرکار سب کی مالک ہے وہاں یہ قانون ہے آئیٹیکل 371 ایف کے انصار زمین کے معاملے میں نہ تو سانسا تو نہ ہی سپریم کورٹ ہشتا چیپ کر سکتا ہے یہ آپ کے سکم کی بات ہے وہاں نہ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں نہ سانسا دیں ان کے کر سکتی وہاں کا جو سرکار ہے وہی کی اس کی زمینیں وہی اس کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے آئیٹیکل 371 جی کے انصار میزورم میں زمین کے مالک کانا حق وہاں کے ٹرائیول کو ہے ٹرائیول ہی کو ہے جو آہ میزورم میں حالانکہ بھومی عدی کرنا اور پرنوانس کے بل دو سو سولہ میں پردھان ہے کہ پرائیویٹ کمپنیاں وہاں سرکار سے زمین خرید سکتی ہیں وہ بھی پرائیویٹ کمپنیاں ویپار کے لیے جس میں کہ وہاں پر روزگار ملے لوگوں کو اس لیے خرید سکتی ہیں اس کے لیے کئی چیزیں ہوتی ہیں جو پوری کرنا پڑتی ہیں کئی پرکریاں سے گزرنا پڑتا ہے وہیں اب آئیے تو آئیٹیکل 371 ہیماچل پردیش جو یو پی سے لگا ہوگا ہے آم آتا ہے جہاں پردیش کے باہر کا کوئی وقتیوان کسی پرکار کی ایگری کلچرل لینڈ نہیں خرید سکتا یہ دیش ہیں یہ کئی ہمارے پردیش ہیں جہاں ہم زمین نہیں خر سکتے ہیں صرف آہ لگا ہوا کشمیر میں ہم زمین خریدیں گے کشمیر میں گوگل میں ٹرینڈ ہو رہا ہے کہ کشمیر میں کتنے کی زمین بک رہی ہے کچھ لوگ بتتمیزی پہ اتنے ہوتا رہے ہیں کہ وہاں شادیہ کرنے کی بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آگے لڑکے جائیں وہاں شادیہ کریں یہ کیا ہو رہا ہے یہ بگٹن کی طرف کیوں جا رہے ہیں آپ لوگ یہ وہ نہیں کہہ رہے ہیں یہ ایم ایل اے جیسے لوگ کہہ رہے ہیں ہم نام نہیں بتائیں گے ان کا لیکن انہوں کا پچھمی اتر پدیش کے ہیں وہ نام لینے سے ہوگا کہ ان کی پبلیس سٹی ہوتی ہے وہ کہتا کہ ہماری پبلیس سٹی ہوتی ہے ہم نے کون سا غلط کہہ دیا ہے کہ وہ تو وہ بھی اگر بھارت کے تو ہم شادی کر سکتے ہیں لیکن اس کو ایسے دھول تھوڑی بجائے جا سکتا ہے اب یہاں کتنی استثیتی ہے کتنی گمبیر استثیتی ہے ہماری فوج لگی ہوئی وہاں پہ اس کے باپ زود بھی شانتی نہیں ہیں لوگوں کوئی زمین خریدہ ہے کوئی وہاں کی لڑکیوں سے شادی کر رہا ہے کیوں آخر ہے یہ بتتمیزیاں کیوں ہو رہی ہیں اسے کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں اگلی انگر میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیجی ہمیں اجازت